تو جس طریقے سے محمود علی صاحب بہت سارے مسائل ہم مردو میڈیا فیس کر رہے ہیں کہ ایسے کئی سوالات آتے ہیں کہ آپ کی طاقت رکھتے پر بھی مساجد کی شہادت کو لے کر بہت بڑا ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ سیکریٹر کے اندر جب مسجد کی انہدامی ہوئی تھی تو آپ نے مسلمانوں کو سبر کرنے کے لیے نہیں کہا اور جس طریقے سے دوسرے مسجد عمر فاروق ہے مسجد ایک خانہ ہے تو اس کے تعلق سے بھی آپ مسلم ایک بڑے منسٹر ہونے پر بھی آپ نے مسلمانوں کو کئی سبر کی تلقی نہیں کی بہت بار بلے عبداللہ فائی اس کی بات نہیں ہے ہم ہمیشہ ایلیٹ کرتے رہے ہیں بتاتے رہے ہیں کہ ہمارے سیم صاحب ضرور اس سے سیکریٹر کی مسجد بنائیں گے سیکریٹر کی مسجد کوئی شہید نہیں کا اتفاق سے ہو گیا ہو ایسا ہوا کہ کئی لوگ ہائی کورٹ آرڈر کے لیے بار بار جارہے ہیں سیکریٹر نہیں توڑنا چاہیے آج دیکھیں آپ سیکریٹر کیتنا شاندر بنا ہے لوگ نہیں چاہتے کبھی اچھی چیز کو بھی نہیں چاہتے لوگ کتنے لوگ ہ ایسے لوگ الٹا پلٹا بھی بتائیں جو ہم نہیں بہت سکتے زبان کے لیے مذہبی معاملات چھڑا ہے آپ نے عبادتگاہ کو نقصان پہنچا ہے کیسیہ صاحب لازم ہوتے لیتے ہیں سننا ہے انہوں نے دیکھئے عبادتگاہ کو یقیناً وہ چاہید ہو گئی تھی مرکیسیہ صاحب عبادتگاہ کی نہیں چونکہ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا اس میں دین چاہ دن کی چھوٹیاں تھے کچھ انسکشن ملا تھا کہ آپ دین چاہ دن میں کچھ کر سکتے تو بیلڈر کو بلا کے کہا کہ بیلڈنگیں توڑ دیجے اس نے غلطی سے بیلڈنگ کے ساتھ یہ بھی توڑ دیا مندر بھی توڑ دیا یہ بھی توڑ دیا سب کو معلوم تھا کہ سی ایم صاحب نہیں تھے وہاں پہ سی ایم صاحب تو وہ نکالنے میں غلطی سے توڑ گیا اور سی ایم صاحب اسمبلی میں معافی چاہے ایسی بات نہیں ہے سی ایم صاحب اسمبلی کے اندر معافی چاہے معافی چاہے کہ مسلم بھائی ہوں وہ جو تکلیف ہی مجھے بھی دکھ ہے اس کا مجھے بھی اس کا افسوس ہے اور میں بہت اچھی شاندار مسجد بنا دوں گا مگر مسجد بننے کے لیے تھوڑ ٹائم پڑتا ہے لوگ بیچن تھے اور کئی بار ہم نے وعدہ کیا کہ ضرور بنائیں گے کیسیار صاحب جو کہتے ہیں وہ بناتے ہیں ضرور اور ضرور مسجد اچھی بنائی گئی ہے اب شاندار مسجد تک ایسی آپ دیکھ سکتے ہیں آج کود برابر بڑے بڑے لیوز کی تعریف کی ہے مسجد تعمیر کی گئی لیکن عمر فاروخ مسجد یاد نہیں ہے مسجد ایک خانہ یاد نہیں امبر پیٹ اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں مسجد ایک خانہ جو ہے نا وہ مسجد ضرور ایک خانہ تھا وہاں پر مجھے کسی نے نہیں کہا کہ وہاں پر کبھی جماعت باجماعت نماز ہوئی پر اس کے بعد بھی آج بھی ہم وائدہ کرتے ہیں جب کیونکہ مح برابر بیٹ کبھی جو بھنٹے ہیں برابر بڑے دیکھیں جوگبتیا لوگوں کے جانے کے لیے راستہ بھی ہونا چاہیے وہ وزیلیش کے لیے سندر گورمنٹ کا فند آیا تھا وہ بریج بننے کا تک کچھ کنٹی صاحب ایم پی صاحب تھے وہاں پہ اے میں لے تھے وہ کوش کرتے پہ کچھ کرتے ہیں برڑیز کے لیے برڑیز کے لیے جب وہ مجد جو لوگ وہ جو مجد بتا رہے وہ ہمیں جو رہنے مال آدمی چیز اس کے دکھن پولٹی فارم کی طرح مرگ مجید بنائی جائے گی جیسا سیکرٹریٹر بنائی گی بریج کے نیچے شاندار مجید بنائی جائے گی پہلے نماز نیتے ہیں تو پنج وقتا نماز ہونے کے لیے اس کا پورا ایر تبا ہم کیا گیا